ناظرین بجلی کے بل اس وقت سب سے بڑی پریشانی ہے ایسے میں اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ معمولی سے غلطی کی وجہ سے آپ استعمال سے زیادہ بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو برا لکے گا آپ کے بجلی کے میٹر پر اگر یہ والی لائٹ بلنگ کر رہی ہے تو یقیناً آپ کو بجلی کا بل زیادہ آئے گا اور وہ پیسے بھی ادا کرنے ہوں گے جو آپ کے ذمہ آتے ہی نہیں ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بجلی کے میٹر میں لگی بطیوں کا مطلب کیا ہے اور آپ کیسے نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کہیں آپ زیادہ بل تو نہیں ادا کر رہے سنگل فیز میٹر میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ٹوٹل پانچ بطیاں نظر آئیں گی اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے مقاصد کیا ہیں تو آپ کے میٹر پر موجود پانچ بطیوں میں سے جو سب سے دائیں جانب یعنی پہلی بطی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اس کو پاور لائٹ کہا جاتا ہے یعنی اس سے آپ کو صرف یہ پتا چلتا ہے کہ بابڑا کی جانب سے بجلی کے سپلائی آ رہی ہے یا نہیں اس کے ساتھ دوسری بطی کو ریورس لائٹ کہا جاتا ہے یہ وہ بطی ہے جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو زیادہ بل ادا کرنا پڑ رہا ہے اس کی تفصیل آگے چل کر پیش کریں گے تیسرے نمبر پر موجود بطی آپ کے استعمال شدہ یونٹس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے آپ جتنی بجلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ اتنا ہی بلنگ کر رہی ہوتی ہے اگر یہ بطی ایک گھنٹے میں بتی سو بار بلنگ کرے تو یہ ایک کلو وارٹ یعنی ایک میٹر پر ایک یونٹ شمار کر لیا جائے گا اگر یہ بطی ایک گھنٹے میں بتی سو بار بلنگ کرے تو یہ ایک کلو وارٹ یعنی اس میٹر پر ایک یونٹ شمار کر لیا جائے گا چوتھے نمبر پر موجود لائٹ نیوٹرن لائٹ کلا ہی جاتی ہے ازراہ مزار اس وقتی کا تعلق سیاست سے بلکل نہیں لیکن یہ نشان دہی کرتی ہے کہ نیوٹرل فیس چل رہا ہے کہ نہیں پانچویں نمبر پر موجود لائٹ کو ارث لائٹ بولا جاتا ہے جس کے بلنک کرنے پر آپ کو فوری طور پر نوٹس لینا ہوگا اب آپ کو تفصیل بتائیں تو دو لائٹس ان میں سے ایسی ہیں جن کو جیسے ہی بلنک ہوتے دیکھیں تو آپ کو فوری نوٹس لینا ہوگا یہ ہے ریورس لائٹ اور ارث لائٹ کیونکہ جب یہ لائٹس آن ہوں گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کو بلن زیادہ آئے گا اس لیے یہ آن ہوتا ہی آپ کو فوری الیکٹریشن سے رابطہ کرنا ہوگا یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ کے میٹر سے دو تاریں نکر رہی ہوتی ہیں جس میں ایک کرنٹ والی تو دوسری نیوٹرل ہوتی ہے آپ بجلی کتنی استعمال کر رہی ہیں اس کا تائن ان دونوں تاروں کے مکمل سرکل سے ہوتا ہے اگر آپ کے میٹر کا نیوٹرل خراب ہو جائے یا کسی اور میٹر سے لنک ہو جائے تو آپ کے میٹر کا لوڈ ڈبل ہو جائے گا اس لیے اس ریورس لائٹ کے آن ہوتے ہی الیکٹریشن سے رابطہ کریں دوسری صورت ارث کی صورت میں ہوتی ہے جو آپ کے میٹر یا تار میں کسی بے قسم کی نمی آنے کی وجہ سے پیش آتی ہے اس لیے جب بھی یہ مسائل نظر آئیں فوری تدارک کریں نہیں تو ڈبل بل ادا کرنے کے لیے تیار رہیں موسیقی